جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم ثابت قدم رہیں اور ہمارے ضمیر فروش نہ بنیں اور جس نے وطن سے دغا بازی کی یا وطن سے اپنے مفاد کے لئے گرداری کی وہ جان لے اس کی گرداری کی داستان اس کی قبر پر لکھ دی جائے گی قرآن پاک میں کہا ہے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے زلط مسلط کر دی ہے یہ زلیل قوم ہے ان کا کوئی دیس نہیں یہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین پر یہ قبضے کی جگہ ہے ایک مٹھی بر ملک ہے جس میں شاید ستر سے ساٹھ لاکھ آبادی ہے اسرائیلیوں کی اگر امریکہ ان کا ساتھ نہ دے اگر امریکہ ان کی مدد نہ کرے تو وہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتے اور اس کے ارد گرد تقریباً چودہ سے پندرہ اسلامی ممالک ہیں بیت المقدس ممولی جگہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ سنو تین جگہ سفر کرنا اور یہ سمجھنا کہ وہ تم عبادت کا رہے ہو ارس کیا یا رسول اللہ وہ کونسی جگہ ہے تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی وہ جگہ بیت المقدس جہاں تم سفر کرو گے تو پھر یہ تم سمجھنا تم عبادت کا رہے ہو دوسری وہ جگہ مسجد نبوی کی طرف جاؤ تو عبادت سمجھ کر جانا اور تیسری وہ جگہ مسجد اقصہ کی طرف جاؤ اور عبادت سمجھ کر جانا اور پھر فرمایا مسجد اقصہ وہ ہے جس میں ایک نماز پڑھنے سے پچیس ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ میراد شریف جوڑی ہوئی ہے قرآن پاک نے اس مسجد کے بارے میں کیا کہا ہے مسلمانوں قرآن کہتا ہے مراد کی شان رسول پاک کی مسجد اقصہ سے جوڑی ہوئی ہے جس رب نے محبوب کو مراج کرائی وہ پہلے مسجد اقصہ لے کر گیا اور تم کیا سمجھتے ہو مسجد اقصہ بیت المقدس کوئی ممولی جگہ ہے کوئی ممولی جگہ ہے جس کو تم ہر کسی کو دیتے پھیروگے مسجد اقصہ وہ ہے جس میں نبی پاک نے انبیاء کی امامت کروائی اور ستارہ مہینے اس مسجد کی طرف مو کر کے میرے اور تیرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مو کر کے نماز ادا کی ہے یہ کوئی چھوٹی جگہ ہے یہ ممولی جگہ ہے سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شرم سے گل جائیں ایک امریکہ بو رہا ہے اور کہتا ہے اسرائیلیوں کو اجازت ہے وہ اسے دارالحکومت بنا رہے اور مسلمان حکمران یہاں بیٹھ کر اپنا اپنا بیان دے رہے ہیں ظالموں اللہ سے ڈرو اللہ کی پناہ سے ڈرو اللہ کے شر سے ڈرو تم اپنی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ایک دوسرے کو پہلے گاہیں دیتے ہو پھر اکٹھے بیٹھ کر تم نمبرنگ کرنے لگ جاتے ہو تم دین کے اس مسئلے پر اکٹھے کیوں نہیں بیٹھے سارے مسلمان سیاست دانو سے علماء مشاہد سے پوچھو تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ ایک پیج پر سب اکٹھے ہوتے ایک بیان کرتے ایک چھوٹی سی ہی بات کر دیتے پر نہیں یہاں پر ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے اور پھر میرا سلیوٹ ہے ترکی کے صدر کو عجیب بات یہ ہے ان کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہم سے کمزور ہے ہماری ایٹمی طاقت بھی ان سے تگڑی ہے اور ان کی فوج کی طاقت کی بات کی جائے تو وہ اپنی جگہ اور ہماری فوج کی طاقت دنیا مانتی ہے دنیا ڈرتی ہے اور پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میدان جنگ میں ایٹمی طاقت سے نہیں لڑا جاتا بلکہ ایمان کی قوت سے لڑا جاتا ہے ایمان کی مضبوطی سے لڑا جاتا ہے عثمانیہ سلطنت کے ایک گورنر گزرے ہیں اور وہ اپنے دور میں ایک بات کہتے تھے کہ جو لوگ میدان جنگ میں جاتے ہیں وہ لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ہمیں شہید کیا جائے گا بلکہ وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ جب ہمیں شہادت نصیب ہوگی ہماری ملاقات اپنے رب تالہ سے ہوگی وہ لوگ ایمان کی مضبوطی پر ہوتے ہیں ایمان پر مضبوط ہوتے ہیں ان کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے اور آج بھی میرے وہ بھائی جو ایمان پر مضبوط ہیں جو ایمان کی قوت کو جانتے ہیں وہ میرے فلسطینی بھائی جنہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور اسرائیلیوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی ہے آج کی یہ نیوز تھی کہ اسرائیلیوں کے ساتھ فلسطینیوں کی جنگ ہوئی اور بہت سارے شہر بہت سارے شہر جو اس جنگ کی لپیٹ میں آگے ہیں آج بھی وہ لوگ جو ایمان پر مضبوط ہیں وہ لوگ وہاں پر جنگ کر رہے ہیں آج بھی ہماری جو ماں بہنیں فلسطین میں ہیں وہ رو رو کر دوا کرتی ہیں کہ اے اللہ کو اس صلاح الدین ایوبی بیج دے جو ہمیں اس بیت المقدس کو اور فلسطین کو ازاد کروا دے ترکی کا وہ صدر جس کی میں بات کر رہی تھی جس نے یہودیوں اسرائیلیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا وہ اس نے اپنے وزیر کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بیت المقدس میری خواب میں آئی اور اس نے اگر مجھے کہا کہ کوئی صلاح الدین ایوبی باقی نہیں رہا کوئی مسلمان باقی نہیں رہا جو اپنے قبلہ اول کے لئے جنگ کریں جو اپنے قبلہ اول کو ازاد کرنے کے لئے ان اسرائیلیوں کی فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ایک شاعر نے تو کیا خوب بات لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ نبی پاک کو آج بھی بیت المقدس بلاتی ہے بیت المقدس آج بھی نبی پاک کو بلاتی ہے اور وہ شاعر کیا لکھتے ہیں ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ رستہ دیکھتی ہے مسجد اقصا تیرا مسلم مالک کی ریاستو ایک بات غور سے سن لو بیت المقدس نہ عرب کا مسئلہ ہے نہ عجم کا مسئلہ ہے بیت المقدس ہمارے ایمان کا معاملہ ہے اور فلسطین سے ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کا تعلق ہے میرے مسلمان بھائیو کب نکلوگے کب اپنی آوازیں اٹھاؤگے کب اپنے دین پر قائم رہوگے کب اپنے دین کو قائم کروگے کب اللہ تعالیٰ کی قانون کو قائم کرو گے آپ لوگ جانتے ہیں ایک بات کو کہ ہم لوگ ہمیشہ کیوں خموش رہتے ہیں کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ ہیں فلسطین میں ہماری بہنیں اور بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ دیکھ کر کوئی بھی مسلم ممالک چپ نہیں رہ سکتا کوئی خموش رہ ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارا دین یہ چیز سکھاتا ہی نہیں یہ ہمارے دین میں بات ہی نہیں ہے کہ فلسطین میں ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے مسلمان بائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ہمارے مسلم ممالکیں یہاں خموش ہو کر بیٹے ہیں اور تقریریں کار رہے ہیں جی ان کے پاس اسرائیلیوں کے پاس بہت زیادہ اسلہ ہے اس وجہ سے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ہمارے دین کی بات نہیں بلکہ ہمارے دین تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان مسلمان بائی ہیں اور جب ایک بائی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بائی اس کی مدد کرنے کے لئے ہر حال میں جاتا ہے ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور آج ہم لوگ اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں ہم اس بات کو تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہمارے مسلمان بائی بہن ادھر مشکل میں ہیں اور یہاں پر ہم بیٹھ کر تقریریں کار رہے ہیں کہ اسرائیلیوں کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے مسلم مالک کی ریاستوں اور حکمرانوں سن لو اگر تم ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اپنے قبلہ اول اور فلسطین کے بائیوں کی مدد کرنے کے لئے نکلو گے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ تو اللہ پاک آپ کے مدد ضرور فرمائے گا جیسے اللہ تعالی نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی حلا نہ کہ ان کے پاس سامان بھی کم تھا ان کے پاس فوج بھی کم تھی لیکن اللہ تعالی نے ان کے مدد فرمائی اور مدد فرما کر فتح نصیب ہوئی ان کو تو پھر تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اسرائیلیوں کے پاس اسلحہ زیادہ ہے ہم اس لئے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ تم ایمان کے اتنے کمزور ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنے اللہ پر یقین ہی نہیں رہا اگر تمہیں اپنے اللہ پر یقین ہوتا تو تم اپنے قبلہ اول کے لئے اپنے فلسطین بائیوں کے لئے مدد کے لئے نکلتے کیونکہ تم جانتے ہو تمہارے دین نے تمہیں یہ بات بتا دی ہے واضح کر دی ہے جنگ بدر کو پیش کر کے یہ واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالی تمہاری مدد ضرور کرتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کی اللہ تعالی مدد ضرور کرتا ہے پر ہائے افسوس ہمارے ایمان ہی اتنے کمزور ہیں ہمارے ایمان ہی اتنے کمزور ہیں کہ ہماری مسلم ریاستوں کے حکمران وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اسرائیلیوں کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ہماری ایمان کمزور ہونے کی نشانی ہے قیت المقدس تھا وہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سیدنا ابو الزر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اقا یا رسول اللہ اقا یا حبیب اللہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی مسجد بیت اللہ یعنی خانہ گھبہ بنایا گیا پھر عزت ابو الزر کہتے ہیں کہ میں نے پھر دوبارہ سوال کیا اقا یا رسول اللہ اقا یا حبیب اللہ دوسری مسجد کون سی بنائے گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا دوسری مسجد بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصہ بنائے گی اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب ازان ہو جائے تو تمہیں جس جگہ بھی چاہو و نماز پار سکتے ہو وہی جگہ تمہارے لئے مسجد ہے اسلامی ریاستتوں کے حکمرانوں سن لو بیت المقدس اور فلسطین وہ شہر ہے جسے سیدنا حضرت عمر نے خود چل کر جا کر خود فتح کیا اور اس کے بعد دوسری بار صلاح الدین ایوب بھی نے اس کو فتح کیا اور بیت المقدس اور فلسطین کے لئے تقریباً پانچ ہزار صحابہ اکرام نے شہادتیں دی ہیں اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے یا اللہ مسجد اقصہ کو ازادی کی پہارے عطا کر دے یا اللہ ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لے اے اللہ وہ خبر بھی ہم کبھی اپنے کانوں سے سنیں گے کہ مسجد اقصہ ازادی کی بہارے دیکھ چکی ہے اے اللہ مقبوضہ کشمیر کو ازادی کی بہارے عطا کر دے اے اللہ فلسطینوں کی مدد کر دے اے اللہ فلسطینوں کو اپنی غیبی مدد سے مالا مال کر دے وہ وقت نصیب کر دے وہ لمحہ نصیب کر دے کہ اسلام کا جنڈہ سب سے اونچا دکھار اے اللہ اسلام کو پروغ عطا کر دے اے اللہ اے اللہ ایسا کرم فرما دے اے اللہ اس امت کو ایسے حکم ران نصیب فرما دے جو یہ تیموں کو گود میں تھام لے اے اللہ تڑپتے ہوئے یہ تیموں کی فریاد سن لے اے اللہ سریعہ کے مسلمانوں پر رحم فرما دے اے اللہ مسجد اقصہ کو ازادی کی بہارے عطا کر دے اے اللہ اسلام کو اروج عطا کر دے اے اللہ اس امت کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے ہر طرح کی ترقی معاشی مشرطی قوت اس امت کو بنا دے اے اللہ کوئی صلاح الدین ایوب بھی بیج دے اے اللہ کوئی محمد بن قاسم بیج دے اے اللہ کوئی عمر بن عبدالعزیز کو بیج دے اے اللہ فروق عاظم کا سایہ نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے اللہ اس امت کا کھویا ہوا وقار واپس کر دے اے اللہ فلسطینوں کی مدد کر دے اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو فلسطینوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت دے دے اے اللہ فلسطینوں کے ساتھ ہم سب کو کھڑے ہونے کی طاقت ادا کر دے یا اللہ مسلم حکمرانوں کو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کی حمد دے دے یا اللہ ان سب کی مدد فرما دے یا اللہ میری دوا قبول فرما آمین سمہ آمین